مگر میں موڈی جی یہ کہہ دوں آپ کو اب اس دیش کا کسان دلی کی شڑکوں پر لاکھوں کی گنتی میں نہیں کروڑوں کی گنتی میں شڑک پہ شڑکوں پہ اترے گا یہ عام آدمی کو جب آپ نے ہاتھ ڈالا ہے چار کورپریٹ گھرانوں کو بچانے کے لیے اگر آپ نے دیش بیچنے کی تیاری کی ہے ہم پورے دیش کے کسانوں کو امان کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ اپنے اگر اپنی نسل اور فصل بچانا چاہتے ہو اور دلی آپ کو آنا ہوگا یہ اپنا کرتب ہے اگر آپ دلی کی شڑکوں پر دلی میں پہنچو گے اپنی فصل اور نسل بچا پاؤ گے یس اور نو کہ آپ بل واپس لیتے ہو یا نہیں ہاں یا نہ میں جواب دیجئے اتنے دن سے آپ الجا کر رکھ رہے ہیں کیوں نہیں ہاں نہ کرتے ایک دن میں بل پاس ہو سکتا ہے اب ہر کسان کا بچہ پڑا ہوا وہ بلکل سمجھ لیتا ہے کہ یہ قانون میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے اچھائی برائی ہر آدمی جانتا ہے دوستو نمشکار جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج پانس دسمبر دوہجار بیس آج بھی کسانوں سے وارتہ چل لیتی سرکار کی اور جو خبر آئی ہے اس کے مطابق آج کی بات بھی بے نتیجہ ہی رہی ہے کہنا چاہیے اور ایک نیا تاریخ پہ تاریخ یعنی کہ اب نو تاریخ کو دوبارہ باچیت جاری رہے گی اس پہ لیکن اس بیچ جو آٹھ دسمبر کو ایک بھارت بند کا احوان کیا گیا ہے اور نو کو اب یہ جو باچیت ہے کسانوں سے وہ جاری رہ گیا ہمارے ساتھ کچھ کسان ہے اور میں اس وقت کھرا ہوں دلی یوپی بورڈر پہ گازیپور میں اور جہاں پہ کسانوں کو روک رکھا ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ جو نو تاریخ کا آپ ڈیٹ لیا گیا ہے آج پانس تاریخ ہے آخر سرکار کی منصف کیا ہے اور آخر سرکار چاہتی کیا ہے کسانوں سے ہمارے ساتھ پا جی جو آج یہ بات سرکاروں سے چل لی تھی کسان کی وہ بے نتیجہ رہا ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں نو تاریخ نیا تاریخ پہ تاریخ ملا ہے ایسا ہے سرکار میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اب کئی دن سے ہم لوگ یہاں جمعے ہوئے تو میں نے پہلے کہا تھا سرکار خالی الجھا کے رکھنا چاہیے کسانوں کو کہ کوئی بیچ میں سے راستہ ہمیں نکل آئے کسی طرح سے فیلیور ہو جائے ان کا اندولن فیل ہو جائے اور دیشوں میں اور دیشوں میں لوگوں کو میسیج دینا چاہیے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں لیکن کسان نہیں ماند ہے ہم تو لگاتار بات کر رہے ہیں لیکن سرکار کی نیت اور نیتی دونوں صاحب نہیں ہیں سرکار اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں بیچ میں سوچ رہی ہے اندولن کو ڈی ریل کر دیں اب یہ بتائیں کہ آج پانچ تاریخ ہے آپ نے سیدھا نو تاریخ کیوں رکھی ہے کل نہیں تو پرسو رکھنی چاہیے تو لگاتار بات چیت ہونی چاہیے تھی جب موڈی جی اور باقی منتری صبح بیٹھے تھے کیا وہ اس کو ان کو اتنی پاور نہیں دے رہے ہیں کرشی منتری کو کہ وہ اپنی طریقے سے فیصلہ لے سکے اب جب آج یہ پتا چلا ہے کہ اندر آدھا گھنٹے تک پروٹیسٹ کر رہا ہے انہوں نے جو ہمارے اندر نمائندے یا لیڈر کہہ سکتے ہیں جو اندر گئے تھے انہوں نے آدھا گھنٹے تک پروٹیسٹ کر رہا ہے یس اور نو کہ آپ بل واپس لیتے ہو یا نہیں ہاں ارنامہ جواب دیجئے اتنے دن سے آپ اُلجا کر رکھ رہے ہیں کیوں نہیں ہاں نہ کرتے ایک دن میں بل پاس ہو سکتا ہے راجے صبح میں ایک دن میں آپ لوگ صبح میں اسے کرا لیتے ہیں کسی طریقے سے بھی آپ شام دام دنڈ بیت کا استعمال کر کے لیکن اس کو واپس لینا ہے تو آپ کو تاریخ پر تاریخ کتنے دن ہو گئے کتنی تاریخ لیں گے بھائی کیا منشاہ ہے سرکار کی ہماری سمجھ سے باہر ہے صرف سرکار اُلجانا چاہتی ہے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے اور یہ چاہتی ہے کسی طریقے سے کوئی بیچ کا راستہ نکلا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے مگیا جو ہے وہ مانیں گے کیونکہ انہوں نے ماننا ہوتا پہلے ان کی سیدھی سی یہ بات ہے کہ پہلے یہ تینوں کالے قانون واپس ہوں اور باقی پر جو ہے ان پر بات ہو ایم ایس پی جو ہے اس پر جو قانون بنے ایم ایس پی موزے تو پہلے سے چل لی تھی لیکن اس پر ایک قانون بنے جس طرح سے بل آپ اڈانی امبانی کے فائدے کے لیے لائیں اس طرح سے ایک ایم ایس پی کا قانون بنے اور منڈیاں جو ہے پی ایم سی یہ پہلے کی طرح جاری رہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خریداری کسان کی ہو زیادہ سے زیادہ کسان سے سیدھا خریداری سرکار کرے جس طرح سے سرکار کے ساتھ آج وارتہ تھی اور یہ بھی وارتہ اولمس میں کہوں گا کہ بے نتیجہ رہے اور پھر وہی میں بار بار کہہ رہا ہوں تاریخ پہ تاریخ یعنی کہ کسانوں کو صرف تھکانے کا ایک پریاز چلنا ہے میں جو سوال پوچھا تب ہی پہلے کہ کسان کہہ رہا ہے مجھے چاہیے نہیں یہ بھی سرکار کہتی ہے نہیں میں دیکھے مانوں گا دیکھئے یہ تاریخ پہ تاریخ والی بات تو یہ ہے کہ جیسے پکچر بنی تھی سنی دیول کی تو وہ جا کے کورٹ میں بہت ایک بلکل وہ سیم ایک ہمیں نظر آرہا وہ ہی ہمیں کرنا پڑے گا اور دوسرا ہم جو ایک آدمی ہم چیز لینا ہی نہیں چاہتے ہمیں جبردستی کیوں تھوپی جا رہی ہے کوئی کسان اب تو پہلے یہ تھا کہ بزرک آدمی جو آگیا جو قانون چل رہا تھا چل رہا تھا اب ہر کسان کا بچہ پڑا ہوا وہ بلکل سمجھ لیتا ہے کہ یہ قانون میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے اچھائی برائی ہر آدمی جانتا ہے پا جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک کہاوت کہتے ہیں کہ لکھنے آتا ہے تو نہیں مٹانے آتا ہے تو دونوں ہاتھ سے دیس کی جو سمپدائیں تھی وہ کورپریٹ کے ہاتھوں میں دی جا رہی ہے جو بھارت کی جنتہ کے پیسے سے بنے ہوئے چیزیں تھی چاہے آپ ریلوے کی بات کر لیں چاہے بی اے سینل کی بات کر لیں اور چاہے کسی بھی سیکٹر کی بات کر لیں ریٹیل سیکٹر میں جو چھوٹے چھوٹے دکاندار اپنے کام کر کے روجی روٹی کماتے تھے اس میں بھی کورپریٹ آئے ہوئے ہیں اب ایک کسی کا سیکٹر ایسا تھا بندرگاہ کورپریٹ کے ہاتھوں میں ائرپورٹ کورپریٹ کے ہاتھوں میں یعنی روڈ ٹرانسپورٹ کورپریٹ کے ہاتھوں میں تو دیس میں بچا کیا یعنی کی آپ بینک کو بھی جو اٹھارہ بینک تھے پہلے دوزار چولہ سے پہلے سرکار اس کو کر گیا آپ نے چار پہلا دیا کیونکہ اتنے گھپلے خوٹالے بینک میں تھے جو اس کو مرز کر دو تاکہ چیزیں چھپ جائے اب وہ کرسی سیکٹر جو بھارت ہے کرسی پردان دیس ہے اس کو اپنے آخر میں اس پہ ایک ہاتھ ڈالا کہ اس کو بھی کورپریٹ کے حوالے کر دو تاکہ سرکار اپنے طرف سے کوئی کام نہ رہے سرکار کے پاس کھالی اپنے بگلے ہیں بیٹھے رو پترکار بندو بھائی حقیقت تو یہ ہے جی ڈی بھی تین پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کسان کی وجہ سے بچی ہے آج انڈانیوں امبانیوں کے کہنے سے دیش کا کسان ورگ جو ہے اس کو حقیقت ہے یہ انڈانیوں کے ہاتھ میں سوپنے کی تیاری کی ہوئی ہے جہاں آپ نے کہا کہ یہ دیش بچے گا کیسے آپ نے کہا ابھی بات آپ کر رہے تھے کسان ساتھیوں سے کہ یہ دیش کی کس اور جائے گا میں سیدھا سیدھا موڈی جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دوگلی نیتی نہیں چلے گی آپ نڈنے جو لے رہے ہو پیشے اڈنانی اور امبانی کھڑے ہیں ان کو چھوڑ کر دیش کے کسانوں کے ہتھ کے لیے نڈنے لو یہ دیکھیں ابھی حال میں یہ چوتھی چوتھی میٹنگ تھی چوتھی بھارتہ بھی آئی وفل ہوئی کیا یہ دیش کا جو کسان ہے یہ چھڑکوں پہ اترا آیا ہے وہ انہیں نہیں نظر آتا یہ انہوں نے آئی نو تارک ڈال دی یہ نو تارک ہمیں ڈالنے کا قارن تھا یہ کسان کو ہلانا چاہتے تھے مگر میں موڈی جی یہ کہہ دوں آپ کو اب اس دیش کا کسان دلی کی شڑکوں پر لاکھوں کی گنتی میں نہیں کروڑوں کی گنتی میں شڑک پہ شڑکوں پہ اترے گا یہ آم آدمی کو جب آپ نے ہاتھ ڈالا ہے چار کورپریٹ گھرانوں کو بچانے کے لیے اگر آپ نے دیش بیچنے کی تیاری کی ہے ہم پورے دیش کے کسانوں کو آمان کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ اپنے اگر اپنی نسل اور فصل بچانا چاہتے ہو اور دلی آپ کو آنا ہوگا یہ اپنا کرتب ہے اگر آپ دلی کی شڑکوں پر دلی میں پہنچو گے اپنی فصل اور نسل بچا پاؤ گے میری سب سے اہم سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب کسان کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے نہیں اچھا ہے آپ اس کو نرس کر دو تو سرکار کو جنتہ کے لیے کام کرنا چاہیے نا جبکہ بھارت ایک کرسی پردان دیس ہے اگر کسان کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے تو جبردستی کیوں دے رہے ہیں جبردستی صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ جو ان کے دو مہا کے گجرات کے ان کے جو مطر ہیں وہ خرید بھی ان کے ہاتھ میں چلی جائے اور بیچنے کا دیکار بھی ان کے ہاتھ میں چلا جائے ایک سوال ہے یہاں پہ کہ سرکار ایک طرف کہتے ہیں کسانوں کے لیے فائدے کا بھیل ہے کسان کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے بھیل تو سرکار تو جنتہ کے لیے کام کرتی ہے جنتہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے بھیل ہمارے خلاف ہے تو سرکار بولے کہ ہم نرست کرتے ہیں سرکار کا اس میں کیا جا رہا ہے جب وہ کہتے ہیں کسانوں کے فائدے کے لیے ہے اور ایک طرف کسان کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں جی ہم اسے نہیں مانتے ہیں ہمارے لیے تو بالکل ہی جیسے نیزی کرنے کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے تو جب جنتا کو نہیں چاہیے تو سرکار جمنسی تھوپنے کے چکر میں کیوں لگی ہے؟ ایسا ہے سرکار اپنے مطروں کے لیے موڈی جی کام کرتے جو گجرات کے ان کے مطر ہیں نام بتانے کی ضرورت نہیں بار بار نام بتانے سے جو ہے ہمیں کوئی بادہ نہیں ہے ان کا نام میں نے رکھ دیا اٹھنی چوانیہ اب جو اٹھنی چوانیہ اس میں روپیہ جو بھی اس کو روپیہ بنا دیا ہے اب اگر ان کی آمدن دیکھیں اڈانی کو آج سے چار ورس پانس ورس پر سے ان کا نام کئی نہیں آتا تھا اب اب بھارت ریل پہ بھی ان کا نام آنے لگ جا ہے کیسے دی ہے کسی حساب سے دی ہے کیسے دیا ہے لٹایا ہے کیا کر رہا ہے کوئی معلوم نہیں اب یہ آپ نے لائی سی کا پچیس پرزن حصہ بیج دیا ارے بھئی کیا کیا بیچ ہوگے بیچنے سے کبھی اب اگر کسان ہے اگر کسان کی کبھی ٹرولی بھگ جائے یہ ٹریکٹر بھگ جائے تو اس کے بعد وہ آگے کو نہیں جاتا پھر اس کی جمین بھگتی ہے ہماری سمجھ میں آ چکا ہے کہ یہ بل جو ہے وہ اپنے مطروں کو رکھ کر گجراتی ویپاری کورپوریٹ والے مطروں کو دھیان میں رکھ کر بنائے گئے ہیں تو ان کا ہی فائدے والی بات ہے اور اس میں کسان کا کہیں سے کہیں کوئی فائدہ نہیں ہے صرف اور صرف ان کو فائدہ پہنچایا جائے پوری ارثوستہ ان کے ہاتھ میں جائے پورا جو ہے سٹوک جتنا ان کے ہاتھ میں جائے اور وہی اپنا پہلے کم دام میں سٹوک کریں اور پھر اس کو چار گناہ پانچ گناہ یا دس گناہ دام پر جیسی جرورت ہوگی جیسی مارکٹ کی عوضتہ ہوگی ڈیمانڈ سپلائی سے اس کا ریٹ وہ بڑھا کر اس کو بیچیں گے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جب ہمارے پہلے آج سے کچھ سال پہلے دکان پر کھولا سمان ملاتا تھا مجھے پائیاں دے دو مجھے سوکرہ ہر چیز ملتی تھی اپنی جے پی کے مطابق مل جاتی تھی اور آج وہ پیکج میں بند کر کے سات روپا یہ والی چیز 21 روپے میں دی جاری آج ہی تو جب ان کے ہاتھ میں پوری چیز آ جائے گی تو سات روپا والی چیز ہمیں یہ ستر میں ملے گی موڈی جی موڈی جی نوٹ بندی کرتے ہیں پبلک کو فائدہ سمجھ میں نہیں آیا موڈی جی جیس چلاتے ہیں موڈی جی تین سو ستر ہٹ آتے ہیں اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس پہ یہ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے کہ وہ فائدہ کس میریوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے موڈی جی لوگ ڈاؤن کرتے ہیں اسے کیا فائدہ ہوا دیس کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ترے بھی لے کے آتے ہیں اس میں دیس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا صرف ان کے علاوہ دیکھئے مسئلہ بڑا گمبیر ہے میں آپ کو سیدھا سیدھا کہنا چاہتا ہوں جب پیچھے میرے بیٹ پوٹ پہ آج کسان بھائی ہیں نا ہم کسانوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو پیچھے کسان ہیں وہ دیش کو جب میں نے سیدھا فنڈا بتایا آپ کو کہ انڈانیوں اور رمبانیوں کے ہاتھ بیج دیا ہے دیرے دیرے سوئی لگا کے دیکھتے ہیں کبھی ریلوے بھی ہی دیتے ہیں کتنا درباگیاں ہمارا دیش کا ائرپورٹ میں ہی دیتے ہیں جو چیز انہیں دکھ رہی ہے جس سے دیش اب تک بچا ہوا تھا سب کچھ بیجنے کی تیاری ہے کرونا کال کے اندر جی ٹی پی مائنس میں چلی گی تھی پچیس پہ اور ایک کسی بیوہاگ ہی ایسا تھا جو پلس پہ تھا تین پلس پہ تھا اور انہوں نے کیا سوچا کہ جب انڈانیوں میں بانیوں سوچا کہ کسی بیوہاگ جو بہت اور انہوں نے اسی پہ فاکس کر کے یہ جو بل تین بل لاغو کر دیئے کہ کسی بیوہاگ کو دیش تو بیچ ہی رہے بیچ بھی دیا ہے سب بھی کو پتا ریلوے بیج دی رات کے بارہ بجہ آدیش کر دیا نوڑ بندی کر دی لائنوں میں گریبوں کو کتے دیکھتے ہوئی ہمارے گھر میں بھی ایک شادی تھی دو دو ہزار کی نوڑ کے لیے ہم لوڑ لائنوں میں لگے ایسے ایسی پرشانی ہوئی لوگوں دھکے کھانے پولیس لاتھی چارج کر رہی ہے مار پٹائی ہو رہی ہے ہمارے سامنے ڈیٹ ایک بڑھیا کی ڈیٹ ہو جاری ہے موڈی جی کو کیا فرق پڑ رہا ہے تو اس نوڑ بندی کا جو فائدہ تھا کیا فائدہ ہوا دی وہی فائدہ نہیں ہوا موڈی جی کو فائدہ ہوا موڈی جی کہتے تھے کہ جو دو نمبر کا پیسہ ہے جو بہار کا پیسہ ہے جو کالا دھن ہے اور جو سامنے آئے گا اور دوسرا کیا نام ہے سامنے آئے گا اور کوئی کالا دھن آیا آپ بتاؤ گے آپ جنتا آپ بتائیے آپ پترگر بندو ہیں کالا دھن کوئی آیا موڈی جی تو بہت کچھ کہتے ہیں ایسا تھا اس میں یہ تھا موڈی جی کا مین مقصد جو ہم جانتے جو ہمارا دماغ کام کرتا آپ اپنے سین سے کام کریں کوئی ہمارے پاس سوتر نہیں اس کا حوالے کا اصل میں یہ تھا کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جتنی پارٹیاں راج نیتک پارٹیاں ہیں اور اتنے سمیے سے ہیں چاہے وہ بہجن سماج ہو چاہے وہ ملہم سنگھ جی کی ہو چاہے وہ کانگریس ہو ان کے پاس چندے کا پیسہ تھا اب وہ جیسا بھی تھا اب اس پہ ہم کوئی کنتو پرندو نہیں کر رہے کہ وہ نمبر ایک کا تھا یا دو کا تھا ان کو یہ تھا کہ ان کو کس طرح سے ختم کرنا انہوں نے اپنے بھائی مطر سے سیکھا تھا جیو والے سے کیسے 99 میں پہلے بیچنا ہے اور 500 میں کیسے کرنا ہے سب بند کروا کے وہ سب فارمولا ان کے پاس تھا انہوں نے نوٹ بندی صرف اور صرف دیش کے پونجی پتی یا دیش کے ان راجنیتک دلوں کو دھیان میں رکھ کر کری تھی ان کا پیسہ ختم کر لیا اپنا پہلے ہی سفید کر لیا اپنے نوٹ بدل لیے ان کے سب کے فسوا دیئے اور ان کو اس کا اتنا فائدہ ملا کہ آج وہ راجنیتک پارٹیاں پیسے سے چندے سے مارک آ رہی ہیں ان کی بڑی بڑی ریلیاں ہوتی ہیں یہ اپنے ہوایز آج میں ہیلیکوپٹر میں وہاں پہنچ رہے ہیں اور وہ مجبور ہیں آج انتہ مقابلہ کرنے پر اس لئے موڈی جی جہاں بھی ہیں اس دیش میں جس کو چنتی ہے جنتا وہ ایک صرف پبلک سرونٹ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے جنتا کے دوارہ چنہ ہوا نمائندہ ہے اگر جنتا کو کچھ پسند نہیں ہے جو اتنے بڑے تعداد میں ہے تو یہ جو جمرستی تھوپڑے ہیں اب جیسا بھارتہ فیل ہو رہا ہے جو نو تاریخ کی بھی بات ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں آخر جو آپ کے نمائندے وہاں بات کر رہے ہیں اب نو تاریخ کے بعد اگر سرکار کا یہی روئی ہے رہا تو جیسا کہ میں میں خود ہی جوڑ دیتا ہوں کہ کسان سے بہت سے میری باتیں ہوئے ہیں کہتے ہیں ہم جب تک بل نیرست نہیں ہوگا اس میں ہماری تیاری چھے مہینے کی تو پکی ہے ہمارے کسان بھائی چھے مہینے کا سمان لے کے آئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ سرکار کسانوں کی حق کی سرکار نہیں ہیں ان سے لڑنے کی لیے یہ دو دن چار دن میں یہ لڑائی ہماری ختم نہیں ہوگی یہ آخری شور تک چلے گی اور ہم اس لڑائی میں جیتیں گے اور لڑیں گے آخری دموں تک لڑیں گے جب تک کسان اس دیش کا انداتا ہے وہ اپنی لڑائی لڑے گا اور اس موڈی جی کو جھکنا پڑے گا جھکے گا ایک بار اس میں بینک سے اپنے پیسہ لیتے ہیں تو اس کا بیاج دینا پڑتا ہے جتنا لیٹ کریں گے اتنا یادہ بیاج ہوگا یہ آپ نے کبھی سوچا ہوگا جتنی ہم سے لیٹ کر رہے ہیں ہم نے اس وار جو پیرا کھیتوں کے اندر جلایا تھا نہیں جلا پائے کسی وجہ سے یو پی میں پنجاب والوں کسانوں نے جلا دیا آریانا والوں نے جلا دیا ہم بھی جلائیں گے اس وارہ مطلب جتنا یہ لنبا کر رہے ہیں اتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں ہمارا پیدا ہو رہا ہے ہمارے کو جاکہ چھ مہینے یہاں بیٹھ کے پیدا مل رہا ہے تو ہمیں گھر جا کے کرنا بھی کیا ہے بہت بڑی بات کہی رہوں نے ہے کہ پڑی بیاج کے سمیت یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں پر بیاج کے سمیت کسان ہم سمیت لیں گے اگر ہم اپنا حق مانگنے آئے ہیں ہم اپنا حق سے ہی لیں گے یہ نہیں کہ ہم شہ مہینے پہلے سے بیاج اور دیں گے اگر ہم ڈھائی مہینے سے دھرنے میں بیٹھے ہیں تو ڈھائی مہینے کا ہی بیاج لیں گے کسان ایک ایسا اند آتا ہے وہ کسی کو دیتا نہیں ہے کسی سے لیتا بھی نہیں ہے دوستو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کسان اپنے پورے جوش میں ہے ان کے جو نمائندے بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پورا وشواس ہے کہ یہ بالکل جو کسان کے ویروت میں ہے وہ نیرست ہونا چاہیے اور جو ہمارے نمائندے وہاں بات کر رہے ہیں وہ اسی بات پر اڈک رہیں گے اور وہ جو فیصلہ لیں گے وہ تمام جو کروڑوں کسان روڈ پر آج بیٹھے ہوئے جگہ جگہ پورے بھارت میں اور دلی کے چارے بورڈر پر وہ اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے جوش میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس سرکار سے یہ بیل واپس کرا ہے بگر یہاں سے ہیلیں گے نہیں اس چینل کے مادیم سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ہر ایک آدمی اپنی لڑائی کے لیے خود سوہیم کھڑا ہو اور اس دلی کی دھرتی پر پہنچے اس دلی کی دھرتی پر جب ہم پہنچیں گے دلی کے تخت کو ہماری بات سننی پڑے گی اور یہ ادیادیش رد کرنے پڑیں گے اس کا ہم نے سنکلپ لیا ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں گے نہیں مجھے امید ہے کہ نوہ تاریخ کو یہ ادیادیش رد کر دیں گے شکریہ دوستو اور نمشکار اور کسانوں کی اس لڑائی میں آپ کا ساتھ بہت جروری ہے گودی میڈیا کو آپ جانتے ہیں ان کی آواز کو ایک قدم بڑھانا ہو تو ویڈیو کو شیئر جرور کر دیجئے گا اور ان کی لڑائی میں آپ کا یوی اگدان بہت بڑا یوگدان ہوگا نمشکار